اگر اس کے علم کے مطابق سو فیصد اس کو اکمنان ہے کہ میں اس کا صحیح علاج کر سکتا ہوں تب ہی اس کو اس مریض کا علاج کرنا چاہیے ورنہ اس کو پسو پیش ہو اگر وہ انکار کر دے علاج سے اس میں اسے گناہ نہیں ہوگا کہ اس کو اتنا نہیں ہے وہ مرض کو نہیں سمجھ سکا یا علاج کو نہیں سمجھ سکا وہ انکار کر رہا ہے اس میں وہ معذور ہے لیکن اگر اس نے اس کا علاج کیا اور غلط علاج ہوا اور وہ شخص مر گیا تو یہ قتل کہلائے گا اور یہ قتل خطا کہلائے گا یہ بہت عرصہ ہوا ایک نوجوان آیا روتا ہوا بولٹن سے یہاں گیٹ کے پاس مجھے ملا وہ سال ہو گئے کہنے لگا روتے ہوئے دو ہفتے پہلے جو ہمارے ہاں بیٹا ہوا تھا وہ اللہ کو پیارا ہو گیا انہا لیلہ انہا لیلہ کیا بیمار تھا تو اہت زیادہ روتا رہا بہت دیر کے بعد وہ اپنی کہانی بتا سکا اس نے کہا کہ ہم لوگ اس کو کورٹ میں کچھ اڑا کر کے چلے گئے تھے تو وہ کمبل وغیرہ آ اس کے موں پر آ گئے اور وہ بچہ تو نہیں ہٹا سکتا بی بی چھوٹا سا تو مر گیا تو میں نے اسے کہا کہ اگر یہی ہسپیٹل کی طرف سے بتایا جائے کہ اس طرح تمہاری اس غلطی سے اگر وہ بچہ مرا ہے تو تمہیں لگا تاک دو مہینے کے قتل خطا کی معافی کے لئے روزے رکھنے چاہئے کہ تم اس طرح بی بی کو چھوڑ کر گئے کیوں تو یہی حال عطیبہ کا ہے کہ ان سے اگر کوئی غلط علاج ہو جائے اور اس میں کوئی مر جائے تو وہ قتل خطا کیلاتا ہے تو یہاں جو صوفیہ کے یہاں جو توجہ دی آتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں روحانی علم تا فرمایا ہے روحانیت سے نوازہ ہے توجہ کیسے ہوتی ہے ہمارے یہاں حافظ محمد صورتی مرہوم تھے دیرے والے حافظ صاحب کے نام سے مشہور تھے تو بڑے نیک آدمی سوالات کا اللہ 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 کا روز ذکر روز قرآن شریف سالہ سال تک روزانہ قرآن شریف پڑھتے تھے اور رمضان میں ایک سے بھی زیادہ پڑھتے تھے ان کا وہ شیر کے مارنے کا واقعہ بھی میں نے جلسے میں پتایا تھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تو جس طرح لوگ رسمی طور پر بیعت ہو جاتے ہیں حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین حمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہو گیا اس کے بعد حضرت کا جب گجرات کا دورہ ہوا تو دورے میں سب کے ساتھ ساتھ میں بھی شریک میں نے بھی دعوت دی اور وہ خود فرما دے ہیں کہ میں تو جاہل آدمی حافظ تھے ہو زیادہ اردو عربی وغیرہ پڑھے لکھے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ میں تو اردو عربی وغیرہ بھی نہیں جانتا کہ تصوف کی کتابیں میں نے پڑھی ہوں حالات پڑھے ہوں جو کچھ پتا نہیں تھا تبرک کے طور پر برکت کے طور پر میں نے بیعت کر لی تھی اب چونکہ میں بھی حضرت کے ساتھ ساتھ تھا اور حضرت کا اس سفر میں پروگرام میرے یہاں کا بھی تھا تو لوگوں نے تمہارے گاؤں نارولی میں سٹیج پر علماء کے ساتھ ایک کونہ میں مجھے بھی بٹھا دیا تو رات کو ساڑھے بارہ بجے تک جلسہ چلتا رہا اور حضرت کی بیانات بغیرہ ہوتے رہے حضرت شیخ علیہ السلام مدنی رحمت اللہ علیہ ساڑھے بارہ بجے سٹیج پر تشریف لائے اور حضرت نے اپنا خطبہ شروع کرنے سے پہلے مجمع پر ایک نظر ڈالے فرماتے ہیں کہ اس طرح دیکھتے ہوئے جب سٹیج پر حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حضرت کی نگاہ سے ایک نور نکلا اور وہ میرے اندر داخل ہوا اور میرا سارا جسم آگ ہو گئے میں برداشت نہیں کر سکا وہی پر اس سٹیج پر میں نے چیخنا شروع کیا زور زور سے پہلے تو میں نے اس کو رکنا چاہا پھر رونا شروع ہوا پھر ہچکی شروع ہوئی پھر چیخیں شروع ہوئی اس کے بعد وہ ساری عمر کے لئے جب کبھی وہ ذکر کرتے تھے ان پر حال تاری ہوتا تھا جب کوئی واقعہ سنتے تھے حال تاری ہوتا تھا وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے تو فرماتے ہیں کہ وہ یہ جو تم مجھے دیکھتے ہو مجھ پر حال تاری ہوتا ہے اس کی اتداء وہاں سے ہوئی تھی تو یہ توجہ ہوئی کہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں ان کو جانتے بھی نہیں کہ بہت بزرک توجہ دیتے ہیں اور کوئی چیز آتی ہے تو حضرت خیجہ باقی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نانبائی سے فرمایا کہ اور کچھ مانگ لو تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے اپنے جیسا بنا دے تو چونکہ یہ مسئلہ ہے اگرچہ مختلف فی ہے اس میں اختلاف ہے کہ اگر کسی کو توجہ دی جائے اور وہ اس کو برداشت نہ کر سکے اور اس کی وجہ سے وہ مر جائے تو ابن تیمیہ غالبا نظر تانوی رحمت اللہ علیہ بھی اور کئی مفتیان اکرام کا فتوہ یہ ہے کہ یہ قتل خطا شمار ہوگا اور دوسری رائی یہ ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں یہ تو اس کے ظرف کی وجہ سے ہے تو حضرت خیجہ باقی بللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو سمجھایا کہ بھئی اور کچھ مانگ لو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت نے فرمایا کہ اچھا آو تو حضرت تخلیے میں ایک کمرے میں ان کو لے گئے تو کس طرح توجہ ڈالی ہوگی سامنے بٹھا کر گئے وہ تو کسی نے دیکھا نہیں لیکن جب باہر نکلے ہیں تو لکھا ہے کہ دونوں ایک شکل کے پہچاننا مشکل تھا کہ اصل خیجہ باقی بللہ کون اور نانوائی کون ایک شکل فرق صرف اتنا تھا کہ خیجہ باقی بللہ صاحب اپنے حال پر تھے اور نانوائی وہ اپنے ہوش و حواس گم کر چکا تھا اسے دین دنیا آسمان زمین رات دن کسی جس کا کوئی پتہ نہیں اس مدہوشی کی حالت میں وہ تین دن تک زندہ رہا اور اس کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا تو حضرت شیخ نبر اللہ مرغدہ نسبت اس کا نام جس میں ایک شکل ہو جاتی ہے اس کو صوفیہ کے ہاں نسبت اتحادی کہا جاتا ہے کسی وقت بیان کریں کہ چار نسبتیں تو ان میں سے نسبت اتحادی یہ ہے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مرنا تو سب کو ہے لیکن کتنا خوش نصیب آدمی کہ صرف ایک خدمت کر کے اس نے خاجہ باقی بللہ جس مرتبے پر ہوں گے وہ مرتبہ حاصل کیا اور اس پر اس کو موت آئی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس نے خاتمہ نصیب کرے اللہ مصنع علیہ سیدنا و نبینا شبیل شکریہ بغدا پر رکھتے شلال اللہ